آچارے پرموت کشنا پردان منطری نرمودی کو رسیب کرنے کے لیے ابھی نکلے ہیں پہلے وہ اپنی ماتا جی کے سمادھی پر جائیں گے اور اس کے بعد پردان منطری کو رسیب کرنے کے لیے ہیلی پیڈ پہنچیں گے آچارے جی کے ساتھ میں تمام جو دھرم گروہ ہیں وہ ہیں ویدانتی جی ہیں مہاراج اور دھرم گروہ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کل کی مندر کے جو شلانیاز کارکرم ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آچارے جی پہلے اپنی ماتا جی کے سمادھی پر پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے سیدھے ہیلی پیڈ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آچارے جی کی ماتا جی کی سمادھی ہے جس کو جو پھولوں سے سجایا جا رہا ہے آج وشیش کارکرم ہیں یہاں پر کل کی دھام کا شلانیاز ہونے جا رہا ہے ایسے میں آچارے پرموت کشنا سب سے پہلے اپنی ماتا کے سمادھی پر پہنچے ہیں اور یہاں پر وہ سردھا سمن ارپت کرنے کے بعد پردھان منتری نرمودی کو ریسیو کرنے کے لیے ہیلی پیڈ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آچارے پرموت کشنا جی کے ساتھ میں ویدانتی جی مہاراج ہیں سوامی ویدانتی جی اور ان کے قریبی لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور آچارے جی اپنی ماتا جی کی سمادھی پر سردھا سمن ارپت کر رہے ہیں اور اب ہم اسے بات کرنے کی کوشش کریں گے آچارے جی یہاں سے سیدھے پردھان منتری جی کو ریسیو کرنے کے لیے جائیں گے پاس میں ہی جو ہے وہ جن سبائستل ہے اور جہاں پر کل کی دھام مندر کا شلانیاز ہونا ہے وہاں پر آچارے جی پہنچیں گے تو آچارے جی سے ہم ابھی بات کریں گے فیلحال وہ اپنی ماتا جی کے جو سمادھی ہے اس کی پرکرمہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آچارے جی جو ہے وہ اپنی ماتا جی کی سمادھی کی پرکرمہ کر رہے ہیں آج ان کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ وہ کل کی دھام کا شلانیاز کرانے کے لیے پردھان منتری جی کو انہوں نے عمدت کیا ہے اور آچارے جی یہاں سے جائیں گے پردھان منتری کو ریسیو کرنے کے لیے آچارے پرمک کشنا ہمارے ساتھ ہیں جو پردھان منتری جی کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے بڑا دن ہے آج کا دن میرے لیے بڑیا بھابک پل ہے بھابک دن ہے پورے سناتن کے گورب کا دن ہے پورے بھارت کے لیے گورب کا دن ہے پورے وشف کے لیے گورب کا دن ہے پردھان منتری جی کا میں ہاردک آبھاری ہوں یوگوں یوگوں تک پردھان منتری آدھرنیہ نرند موڈی جی کا نام دھارمیک اور ادھیاتمیک جگت میں سرنکشرو میں لکھا جائے گا جب تک یہ دیش رہے گا جب تک یہ ششتی رہے گی تب تک سناتن رہے گا اور جب تک سناتن رہے گا نرند موڈی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کے بعد کل کی دھام کا شرینیہ پردھان منتری کے ہاتھوں سے ہونا کتنی بڑی بات ہے دیش میں دوسری بڑا مندر بننے جا رہے ہیں ایوڈھا میں بھگوان آئے سنبھل میں آئیں گے وہاں شری رام کا مندر بنا یا شری کل کی دھام کی آج آدھار شرینہ پردھان منتری رکھ رہے ہیں ستی یوگ سے کلی یوگ کے بیچ کے سیتو بنے ہیں پردھان منتری جی اس لیے شری کل کی دھام کے شرینیہ سمہاروں پر ان کے پدھارنے پر میں تمام سنت سماج کی طرف سے تمام سناتن کے کروڑوں لوگوں کے ماننے والوں کی طرف سے کل کی دھام کے بھگتوں کی طرف سے آبھار ویقت کرتا ہوں پرماتما سے پراتنا کرتا ہوں کہ وہ سوستر ہیں آنندیت رہیں اور ایسے ہی یششویر ہیں 18 سال کی آپ کی تپیشیاں جو ہے وہ آگئی ہے پوری ہو گئی ہے آج پورا ہو رہا ہے کام مکھے منتری جی بھی رہیں گے ساتھ میں اور کون کون رہیں گے گرب گرہ میں سبھی سنت مہاتمہ ہزاروں کی سنکھیاں میں آ چکے ہیں لاکھوں کی سنکھیاں میں بھکت رہیں گے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ شرین کل کی دھام کے پوٹر بھومی سے آج نریند موڈی جی کیا بولیں گے دیکھئے پردھان منتری نریند موڈی کو ریسیو کرنے کے لیے آچارے پرمات کشنم چل پڑے ہیں ہیلی پیٹ کے لیے انہوں نے پہلے اپنی ماتا جی کی سمادھی پر پشپ ارپت کیے اور اس کی پرکرمہ کی اور آج ان کے لیے بہت بڑا دن ہے تو آچارے پرمات کشنم آپ پردھان منتری نریند موڈی کو ہیلی پیٹ پر ریسیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں قبید الرحمن ای بی پی نیز نیٹورک سنبھل ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی